بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ملک صوبان اسخر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل گارڈننگ ویڈ صوبان میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام اعباب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مولی لگانے کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ کون سا ہے جس طریقے پر عمل کر کے آپ اپنے گھر کے اندر بہترین طریقے سے مولیاں اگا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دو ماہ پہلے کچھ مولیاں ہو گئی تھی اور یہ فصل میری الحمدللہ بہترین قسم کی تیار ہے ان کو پانی کے علاوہ میں نے کوئی خات نہیں ڈالی صرف پانی ڈالا ہے اور جو مٹی تیار کرتے وقت ان کے اندر گوبر کی خات ڈالی تھی اس کے علاوہ کوئی چیز میں نے ان کے اندر نہیں ڈالی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے بہترین گروت رہی ہے ان کی ان میں سے کافی ساری میں نے نکال بھی لئی ہیں اور کافی نئی بھی لگائی ہیں اور اگر آپ اس کے لئے مٹی تیار کرنے کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل پر بہترین ویڈیو موجود ہے اس کا لنگ میں ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا بلکل آسان مفت اور دیسی طریقہ ہے اور آپ کو بہترین زلد دے گا مولیاں لگانے کے لئے سب سے پہلے چیز زمین کی تیاری ہوتی ہے زمین کو کھود کر اچھی طرح نرم کر لیں اور اگر آپ زمین کے اندر لگا رہے ہیں تو کبھی بھی ان کو کیاریوں کے اندر نہ لگائیں کیونکہ کیاری کے اندر پانی لگانے کے وجہ سے نیچے والے زمین سخت ہو جاتی ہے اور اوپر والے زمین نرم رہتی ہے اور مولی جڑ کی سبزی ہے جڑ کی کوئی بھی سبزی ہو اسے کم از کم آٹھ سے نو انچ یا ایک فٹ گہری زمین نرم چاہیے ہوتی ہے اگر نچلی زمین نرم نہ ہو تو وہ اس کی گروت اچھی نہیں ہوتی اوپر سے پتے اچھے ہوتے ہیں ہرے برے لیکن آپ کو جو فصل چاہیے آپ کو جو مولیاں چاہیے وہ اتنی اچھی گروت نہیں کریں گی اگر آپ ایسے لمبی اور صحت مند مولیاں ہوگانا چاہتے ہیں تو آپ زمین بنیوں کی شکل میں تیار کریں اگر آپ کی زمین کیاری کی شکل میں ہوگی تو کبھی بھی مولیاں آپ کی اچھے طریقے سے گروت نہیں کر پائیں گی بنیاں بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مٹی کو کھود کر کیاری بنا لیں اس کے اندر چھوڑی چھوڑی بنیاں بنا لیں جتنی آپ کیاریوں کو پارٹیشن کرنے کے لئے بنیاں بناتے ہیں کہ جو آپ کی کیاریوں کی پارٹیشن ہوتی ہے کیاریوں کے اندر کچھ اور لگا دیں اور بنیوں کے اوپر گاجر مولی اور شلجم اگرہ لگا دیں یہ آپ کا بہترین طریقہ ہوگا آپ کی باقی سبزیاں بھی لگ جائیں گی اور مولیاں بھی لگ جائیں گی مولی لگانے کے لئے ایک بیچ سے دوسری بیچ تک وقفہ کم از کم پانچ سے چھینچ ہونا چاہیے تاکہ آپ کی پودوں کو اچھی جگہ ملے اور جڑ کے اندر آپ کی مولی اچھی طرح تیار ہو سکے آپ زیادہ گھنی لگائیں گے تو ان کے سائد اتنا اچھا نہیں ہونا وہ انگلی کے برابر جا کر ان کی گروت وہاں پر رک جانی ہے اوپر سے پودا بڑھتا رہے گا نیچے سے آپ کی مولی اتنی اچھی نہیں بن سکے گی اور آپ کو غرض پودے سے نہیں ہے آپ کو غرض اس کی جڑ سے ہے آپ نے اس چیز پر زیادہ دیان دینا ہے کہ ہماری جڑ کی گروت کیسی ہے اور بیچ کو مٹی کے اندر زیادہ گہرہ بھی نہیں لے کر جانا اور بالکل اوپر اوپر بھی نہیں رکھنا اگر آپ زیادہ گہرہ لے کر جائیں گے تو آپ کی وہ نکلتے نکلتے بہت ٹائم لے جائیں گی اگر آپ بالکل اوپر اوپر رکھیں گے تو آپ کا پودا تھوڑا بڑا ہو کر وہیں پر گر جائے گا اور اس کی جڑ بے رہے گی اور آپ کی مولی اتنی اچھی گروہ نہیں کر پائے گی بیچ کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا بیچ ایک انچ زمین کے اندر ہونا چاہیے نہ ہی ایک انچ سے زیادہ اوپر ہو اور نہ ہی ایک انچ سے زیادہ نیچے ہو یہ آپ کے سامنے ہم لگا رہے ہیں طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں مولیاں لگانے کے لیے آپ گروہ بیک کا گملوں کا اور پلاسٹر کی ٹوگریوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی مٹی نرم رہے آپ کی مٹی زیادہ سخت نہ ہو آپ 50% ریت لیں اور 50% کمپوسٹ گوبر کی خواد اور عام مٹی لے لیں اس کو مکس کر کے اپنی ٹوگریوں کا اندر لگا لیں آپ کو بہترین گروہ ملے گی اس کو پانی لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بنی کے ایک سائٹ پر پانی کا پائپ رکھ دیں آپ کی بنی آدھی فل ہو جائے تو پانی اٹھا لیں بنی کو اتنا بھی نہیں بھرنا کہ پانی اس کی اوپر سے گزر جائے اور اتنا کم بھی نہیں لگانا کہ بلکل نیچے رہ جائے پانی درمیان تک لگانا ہے تاکہ آپ کی اوپر والی زمین پانی خود بخود لے لے جتنا اس کو ضرورت ہے یہ سب سے بہترین طریقہ ہے پانی لگانے کا اگر آپ اس کے ٹاپ پر پانی لگائیں گے یا آپ پانی شاور کریں گے تو اوپر سے اس کی زمین سخت ہو جائے گی اور نیچے سے نرم رہے گی اور بیج کو اگنے میں بہت مسئلہ ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بنیوں کے اندر کتنا کتنا پانی لگایا ہے آپ نے بالکل اسی طریقے سے اور اتنا ہی پانی لگانا ہے نہ بہت زیادہ نہ بہت کم جتنی اس کی ضرورت ہوگی اتنا پانی وہ کھینچ کر اپنے ٹاپ دک لے جائے گا اگر آپ اس طریقے سے مولیاں لگاتے ہیں تو آپ کی یہ مولیاں انشاءاللہ پانچ سے چھے دن کے اندر اندر زمین سے نکل آئیں گی اور دو سے دھائی مہینے کے اندر آپ کی یہ فصل تیار ہوگی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ چھوٹی سے کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کر دیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو بلوڈ کریں تو آپ تک سب سے پہلے پوچھیں ملتے ہیں ایسی ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ